اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو ڈاکٹر امرانز آفیشل آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کارپل ٹرنل سنڈروم کو کارپل ٹرنل سنڈروم کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے اس کی سمٹمز کیا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا جا رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کارپل ٹرنل سنڈروم کیا ہے کارپل ٹرنل سنڈروم is a common condition that causes pain numbness and tingling in hand and arm یعنی کہ کارپل ٹرنل سنڈروم basically ایک ایسی چیز ہے جس میں جو میڈین نرف ہے وہ کمپریس ہو جاتی ہے دب جاتی ہے جس کے بیرے سے ہاتھ اور بازوں سن ہو جاتا ہے اور اس میں سنسیشنز ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو کنڈیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کارپل ٹرنل سنڈروم اب اس کو موڈل کی اوپر اگر ہم دیکھیں کیسے آپ کو تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا سمجھ دے میں جیسے یہ میرے پاس ہینڈ ہے اب ہینڈ میں basically اگر اس کو میں نے remove کیا تو اب یہ جو درمیان والی نرف جا رہی ہے یہ جو middle آپ کو درمیان والی نرف مظر آ رہی ہے یہ کہہ ہے median nerve ہے اور median nerve یہ ایک basically tunnel ہے یہ tendons ہیں اور muscles ہیں اور یہ tunnel بنا ہوئے جس کے اندر سے یہ nerve پاس ہو رہی ہے یہاں پہ آ کے جب یہ جو nerve کا یہ جو point ہے median nerve کا یہاں سے جب nerve compress ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو sensations ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ہاتھ میں اور ہاتھ سنونا شروع ہو جاتا ہے بعضوں تک یہ conditions جاتی ہے تو اس condition کو ہم کہہ کہتے ہیں carpal tunnel syndrome کہتے ہیں اب اس کی symptoms کو اگر ہم دیکھیں تو symptoms میں سب سے پہلے ہمارے پر stingling اور numbness آ جاتی ہے for example numbness کے اگر حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی ہم drive کر رہے ہوں اور steering کے اوپر ہمارا ہاتھ ہو یا mobile ہم نے اٹھایا ہویا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز for example یہ hand اگر اس کو میں اس condition میں اٹھاؤں گا اب اس کا جو weight ہے یہ سیدھا میرا median nerve کی اوپر آ رہا ہے تو اگر few seconds کے لیے ایک منٹ کے لیے اگر اسی condition میں mobile آپ نے پکڑا ہویا ہے یا کوئی بھی object آپ نے ہاتھ میں رکھا ہویا ہے تو اس کی وجہ سے یہ nerve compress ہو جائے گی اور وقتی طور پر آپ کا جو ہاتھ ہے وہ کیا ہو جائے گا سن ہو جائے گا عمومن ہم daily mobile use کرتے ہیں وہ بھی اسی condition میں ایسے پڑا ہوتا تو اس کی وجہ سے بھی یہ problem ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ newspaper پڑھ رہے ہیں اس کے وقت سن ہو سکتا ہے یہ ساری conditions اس کی symptoms میں آتی ہیں دوسری اس کی symptoms weakness کی ہے یعنی weakness کے سر اگر یہ problem median nerve compress ہوگی تو اس کے ویقنیس ہوگی کہ numbness ہونے کے ویقی سن ہونے کے ویقی کسی بھی وقت جو object ہے وہ drop ہو جائے گا آپ سے چیز گر جائے گی آج سے تو یہ سنوال میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے اس کا risk فیکٹر وہ ہے working آپ کی اگر کسی فیکٹری میں working ہے یا آپ کسی بھی آفس میں کام کر رہے ہیں تو وہ ایک major فیکٹر ہے ایسے لوگ جو کمپیٹر ٹائپنگ کرتے ہیں ٹائپسٹ ہیں وہ ٹائپنگ کرتے رہتے ہیں اور اگر بیچ میں ہاتھ کو ریسٹ نہیں دیتے تو ان کی بھی جو میڈین نرم ہے وہ کمپریس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو لیڈیز گھر میں کام کرتی ہیں برطن مال نے وغیرہ کا ان میں بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے میڈین نرم کمپریس ہو سکتی ہے اس کے لائوہ اگر دیکھا جائے ایسے ایمپلائز جو ان کا ڈائریکٹ ایسے اوبجیکٹ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جو وائیبریٹنگ ہو ایسے وائیبریٹنگ ٹولز وہاں بھی اگر وہ کام کرتا تو ان کے ساتھ بھی ان کو پرابلم میڈین نرم کا ہو سکتا ہے اگر اینا 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 ریزنس کو دیکھیں تو اس میں فریکچر ہے ڈس لوکیشن ہے اور آرثریٹس وغیرہ اگر پرابلم ہو تو اس کی وائیسے جو میڈین نرم ہے وہ کمپریس ہو سکتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو کارپل ٹرنل سنڈروم ہے یہ ایس کمپیر ٹو میل فیمیل میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کارپل ٹرنل سنڈروم کا ایریہ ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے یہ ایریہ دیکھا ان میں میڈین نرم کمپریس ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے اس کمپیر ٹو میل کے اس کے لابا جو ریزن اس میں نرم دیمیج کیا جاتی یہ اگر خدا خواستہ کسی نرم انجری ہوگی ہے کسی وجہ سے انجری ہوگی ہے تو وہ بھی پرابلم ہے جس کی میں ہاتھ میں نم نم نس ہوگی تو یہ بھی ایک ریزن ہے اس کے لاوہ دیکھیں تو میڈیکیشن ایک ریزن ہے سٹیڈیز میں یہ شو کیا گیا ہے کارپل ٹرنل سنڈروم کا میڈیکیشن کے ساتھ لنک ہے اس میں انیسٹرزول میڈیسن ہے جو بریس کینسر کے لیے یوز کی جاتی ہے اگر یہ میڈیسن یوز کریں گے تو اس کے ساتھ بھی نرب نم نیس بغیرہ کا پرابلم آئے گا اوبیسٹی ایک مٹاپہ ہے اس کی بیئے سی بھی نرب ڈیویج ہو سکتی ہے کمپریس ہو سکتی ہے اور اگر دیکھیں تو منپاس کی کنڈیشن ہے وہاں پہ پرابلم ہو سکتا ہے اس کے لیویج دیس آرڈر ہے اور کرنی فیلیر میں بھی ہو سکتا ہے اور پلس لیمف ڈیویج وہاں پہ بھی اس کا پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ تو بیسکلی جو فیکٹرز تھے جو ہم نے ڈسکس کی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی پریونشن کی اوپر اس کو پریونٹ کیسے کیا جائے کہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس کا مسئلہ حل ہونا میڈیکیشن میں نہیں ہے تو فیزیو ثرابی ایکسرسائز میں بتا دیتا ہوں ہاتھ کی جس کی ویہے سے آپ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں فرسٹ اف اگر جو رسٹ ہے آپ کی کلائی اس کو روٹیٹ کرنا ہے پہلے کلاک وائز آپ نے اس کو ٹوئنٹی ٹائمز روٹیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو انٹی کلاک وائز روٹیٹ کرنا ہے اس کے ریلیکس ہوں گی اس کمپیٹ روٹیٹ اس کے علاوہ سٹریچ یور فنگر کو سٹریچ کرنا یعنی آپ پریشر دینا ہے فنگر کے اوپر دینا ہے جیسے کڑاکر بھی تھوڑا نکلتا ہے اس میں سٹریچ کرتے ہیں تو یہ آپ نے کم از کم ٹوئنٹی ٹائمز یہ فنگر سٹریچ یہ بھی آپ نے کرنی ہے تو اس سے بھی نرد کے اوپر اچھا اثر پڑے گا اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو تھم کی سٹریچ ہیں تھم کو پورا سٹریچ کیا اور پھر اس کو جنٹلی آپ نے پیچھے کی طرف لے کے آنا جنٹلی تو یہ بھی ریلیکس کرتا ہے میڈین نرد اس کو ریلیکس کرنے کا سبب بنتا ہے اور اس کے علاوہ رس کو مٹھی کو اوپن کریں بند کریں یہ کنڈیشن یہ بھی کارپل تنرل سنڈروم میں بہت ہلپ آؤٹ ہے اور اس کے علاوہ ٹینڈن گلائیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ نے یہ تنڈن گلائیڈ آپ نے سارا زور ان فنگر کے اوپر دینا ہے تاکہ جو تنڈن ہیں فنگر کے اندر وہ ریلیکس ہوں جب تنڈن ریلیکس ہوں تو اوٹومیٹکل اس کا اثر بہت اچھا پڑے گا اور اس کے علاوہ گریپ سٹرنگ 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 جو کنڈیشن ہے موس کومن لی پایا جا رہا تو اس کنڈیشن کو سول گرنے کے لئے میں آپ کو چیزیں بتائیں اس میں فیزیکل ترابی ایکسرسائزز کریں اور پلس اس میں میڈیکیشن کی طوح ایسی ضرور نہیں ہے انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ حضر ہوں کے اگلی ویڈیو